ہلو جس سلام و علیکم ویڈیو فلو وغیر ابھی بھی تھوڑا سا ہے تو ہر آپ لوگ دعا کریں سب سے پہلے بھی میں نے جانا ہے کرکٹ کھیلنے وحید نے مجھے کافی در پہلے بول دیا تھا مگر میں نے وہ شور وغیرہ یہ وہ لینا تھا تو پھر میں ابھی تو پھر میں نہا دو کے تیار ہو کے ابھی نکروں کرکٹ کھیلنے کے لیے کرکٹ کھیلنے چلتے ہیں اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ابھی کچھ خود بھی نہیں پتا ہوتا مجھے یار چاہ کرنا ہے اچھا تو یار ابھی پہلے میں یہاں پہ مسجد میں آگئے میں نے کہا یار ایسی گیم کھیلنے کا مقصد ہی میں جس کے چکر میں نماز چلی جائے کل یا پرسوں میں ایسا ہوا ہے میری اثر کی نماز چلی کی جسی طرح گراؤنڈ گیا ہوا تھا تو ابھی میں نے کہا یار پہلے نماز پڑھتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں تو پھر نماز پڑھتے ہیں یار موٹیویشن چاہیے تھوڑی سی پتا ہے یار موٹیویشن چاہیے تھوڑی سی میں جم کرنا تو چاہ رہو مگر میں کر نہیں پا رہا بتا نہیں کیا چکر ہے تھوڑی تھوڑی سی موٹیویشن چاہیے سٹارٹ ہو گیا پھر نہیں رکوں گا پھر ہو جائے گا سٹارٹ ہی نہیں ہو اچھا تو یار جا ابھی سین یہ ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں یار بہیتہ کٹنگ گارہ کرانی ہے شاید میں بھی قرآن ہو سکتا ہے مگر ابھی یہ بہیتہ کٹنگ گارہ کرانی ہے کافی دیر پر اس کی فرمائشیں نہیں ختم ہوتی ہیں اس کو کوئی جگہ پسند نہیں آتی ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دو سو روپے میں کٹنگ کرائیٹ آنیاں گئے یا پھر نپلیکس سے تو ایسا تو نہیں ہوتا تو ابھی اب دیکھتے ہیں کچھ جگہ ڈھوڑی رہے چیز بھی تو پھر دیکھتے ہیں جاتے ہیں جاگ پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سستہ بھی اور اچھا بھی ہو ملے گا مگر خوابوں میں سب سے زیادہ خوبیاں سب سے بہتر قیمت ملے گا ضرور ملے گا مگر خوابوں میں تو یار بھی دیکھتے ہیں کوئی تیاروی بہن چال رہے ہیں یار کٹنگ سکنگ کراتی ہیں تو پھر ملتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ادھر بھی ایک سلود تھا شاہیدہ نہیں ادھر تھا کہ سلود سلام علیکم یار نیکسٹ ڈے ہے تو سین یہ ہے کہ ابھی میں جا رہا ہوں یار کرکٹ کھلیں اس کے بعد سین یہ ہے کہ یار سار تو یار ابھی آج آج کا سین کچھ یہ ہے کہ یار ابھی آپ لوگ کو آج میں بنا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ سے جم سٹارٹ کریں گے اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا اوٹ میل بنا کے بیسٹ اوٹ میل یار کے مطلب کیا بتاؤں میں آپ کو اگر آپ لوگ میں سے کوئی اوٹ وغیرہ کھاتا ہے جو جمشم یہ وہ کرتے ہیں ان کو پہ ان کو پتہ ہی ہوگا اوٹ کے بارے میں تو میں آپ کو آج بنا کے دکھاؤں گا جبردست قسم کی اوٹ میل تو یار انشاءاللہ تو یار بس چلتا ہو بھی کھیل شیل کے آتا ہوں اس کے بعد آ کے آپ کو پھر بنا کے دکھاتے ہیں تو لیٹس گو پھر جم بھی جانا ہے آج تو یار ابھی سکی کے آئے سکی کے آج سکر سے جا رہے ہیں شامیر کی طرف پلی شامیر جا رہے ہیں وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار آپ سکر کرنا بھائی نہیں تو میں آتا ہوں میں نے کہا چلو سکی میں آپ تمہارا سا سکر کھاڑ لیتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں جو سکر آپ نے بائک دیکھتے ہیں بڑے ازانتی بائک آج سکر ابھی ہم جا رہے ہیں تو اس کے بعد آگے تو دیکھتے ہیں پھر کوئی سین چیل میں کچھ کھاتے بھی آئے پھر جا کے دوستوں کے ساتھ جاؤ تو پھر کچھ کھاؤ کیا جگل بھی لکھاتا تو لگاؤ کب سے کب کی بہت کے پاس آئے پھر جب فاد بھائی کے پاس آیا ہے میں نے ان کو بھلایا ہے مرجنسیوں میں بہر میں نے کہاں لڑائی ہوگیا یہ وہ انہوں نے سمو سے سارے جلا دیا ہوئی ہے تو ہے فاد بھائی یار یار آپ لوگ انتاظہ لگاؤ ایک بندہ کتنا سوسکتا ہے کل رات کو یہ بندہ کل رات کوئی ایک ڈیٹ بجے دو بجے کے قریب سویا ہے اور ابھی آئے ہیں ہم تھوڑی دیر پہلے ابھی یہ اٹھا ہے تقریباً کیا ٹائم ہو رہے ہیں سات تقریباً ہو گیا سات بجے جا کے کر رات دے مدہ سویا ہے تقریباً بارہ اور سترہ اٹھارہ گھنٹے کیسے سو لے تو اترا بھائی اتنی نیند کہاں سے مجھے نہیں آتی بھائی تیجی سچ بتا رہو اٹومیٹک ریانگ کھول جاتی ہے یہ ماشاءاللہ جسم اتنے ہیں کہ نیند ہوگی زبرداز فات بھائی زندہ بھائی مزہی آگیا تو یار ابھی اپنے دوستو یاروں سے ملک کے شغل میں لگایا ہے بس بھی نکل نیا یار واپس دھر کی طرف تو بس سینی ہے کہ یار جم آج سے جانا تھا وہ یہ یار کہ ایک دن میں کرکٹ بھی سات پھر جم وہ تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا پھر ابھی یہ ہے انشاءاللہ کھل سے یہ ہے اور انشاءاللہ پھر جم کریں گے چونکہ کرکٹ اب یہ ہے کہ صرف میرے خیال سے سنڈے کو ہے شاید یا پھر اس طرح سینے ایک ایک دن ہے دو بھی تو انشاءاللہ پھر یار ابھی جم سٹارٹ کرتے ہیں پھر فختہ والا بھی عمر کے بھائی اشامیر کے بھائی کو دیکھا ہے تو اور موٹیویشن سے کیا گیا تو ابھی انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں پھر جباتیں آپ ساتھیں اچھا تو یار الحمدللہ ابھی میں گھر پہنچو یہاں پہ بابا کے دوست یار وغیرہ آئے ہیں وہ مفتی صاحب وغیرہ یہ جوتے آپ چک کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی وہ آئے ہیں تو ابھی وہ اندر آئے ہیں دام اچھا ہوتے ہیں یار ایک تو یہ ولوگ سمپل اس لئے تھا کیونکہ میری طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہے جس طرح میں آپ کو پتایا ہے تو حسین یہ کہ بس نارمل سا لاغ ہے یار اسی کو بھی ایکسپٹ کریں تو باقی انشاءاللہ یار سوچا ہے کچھ اچھا کرنے کا بس طبیعت وغیرہ تھوڑی صحیح ہو جائے باقی دوست یار وغیرہ جو گولیاں شلیاں کرا رہے ہیں سارے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ یار کچھ اچھا سوچا ہے آگے کچھ کریں گے انٹرسٹنگ سا باقی ہے جو گولیاں شلیاں کرا رہے ہیں وہ دوست اگر صحیح ہو جائے تو باقی ہے انشاءاللہ یار پہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ